جی او ایس نیوز چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاوال بھٹو زرداری کا ٹوٹر پیغام پاکستان پیپس پارٹی 30 نومبر کو اپنا 53 و یوم تحسیس منانے جا رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی اپنے یوم تحسیس کے موقع پر جنوبی پنجاب میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جلسے کی مزبانی اور یوم تحسیس کے موقع پر پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان کے قلعہ قاسم باغ سٹریڈیوم میں منفق کرے گی بلاوال بھٹو زرداری نے عوام کو ملتان کے جلسے میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی درخواست کر دی گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1382 کیسس رپورٹ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 591 مریض سہتیاب ہو گئے آج کرونا وائرس کے 22 مزید 13 مریض انتقال کر گئے جس کے بعد صوبے پھر میں اب تک کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 2858 ہو گئی وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کا کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بیان وزیر علیہ السین سید ناصر حسین شاہ کی کراچی پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس ناصر حسین شاہ نے کہا سن حکومت کرونا اسو پیس پر عمل درامت کروا رہی ہے پیپس پارٹی آزاز صحافت پر یقین رکھتی ہے جزائر سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا جزائر پر کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہو رہی جزائر سے متعلق آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں کسی کو بغیر اجازت کام نہیں کرنے دیا جائے گا ہماری تجاویز ان سی او سی اجلاس میں شامل ہے لوگ ڈاؤن سے متعلق فیصلہ ان سی او سی اجلاس میں ہوگا پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاع ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا گلگت بلکستان انتخابات کے نتائج پر سخرت دے عمل ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا کہنا تھا پاکستان پیپس پارٹی کے تحفظات دور کیے بینا گلگت بلکستان انتخابات کے نتائج کے اعلان قابل مضمت اور الیکشن کمیشن اور وفاق کا گڑ جوڑ قرار الیکشن کمیشن کی اکترفہ فیصلے سے پورے الیکشن پر سوالیا نشان اُڑ گیا پیپس پارٹی کے تحفظات برقرار الیکشن کمیشن کی اکترفہ فیصلے کو مسترک کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی گلگت بلکستان کی مرکزی سیکریٹری اطلاع ساریہ دانش گلگت بلکستان اسمبلی کی رکن منتخب ساریہ دانش کا کہنا ہے میں شکر گزار ہوں ہماری چیئرمن بلاول پروپوزرداری اور گلگت بلکستان کے پارٹی عدداروں کی اور جیاروں کی وعدہ کے اسمبلی میں عبام کے حق کی آباز بلند کروں گی سن حکومت نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا دوہزار انیس میں سن جیل خان اجات اصلاحی سہولیات کا بل نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا قیدیوں کی اصلاحہ اور ان کی صلاحیتوں کو درست کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں جس سے ان کو معاشی طور پر بہتر اور خودمختار شہری بنایا جا سکے تاکہ وہ جرم کی طرف کبھی راغب نہ ہو سکے ترجمان سن حکومت بیلسٹر مرتضی وحاب کا بیان پرونا کیسس میں اضافہ سن حکومت نے صوبے کی تمام سبزی منڈیوں میں مارکس کا استعمال لازمی قرار دے دیا سبزی منڈی میں عمر رسیدہ شہریوں کے داخلے پر پابندی آئی وزیر زراد سن اسماعیل رہو کا کہنا ہے تمام سبزی منڈیوں میں بغیر مارکس کے آمد پر پابندی ہوگی محکمہ آپاشی کا سرکاری زمینوں سے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ حکومت سن نے کیس سننے کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست دے دی ایڈوکیٹ جنرل سن سلمان طالب الدین نے چیف جسٹس سن ہائی کورٹ کو درخواست ارسال کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ کیس سکھر سے کراچی منتقل کیا جائے سرکاری زمین سے تجاوزات ہٹانے کا حکم سپریم کورٹ نے دے رکھا ہے سن میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کرونا صورتحال کے پیشے نظر ہیدر آباد میں بھی سن پیپلز ایمبولنس سرویس شروع کر دی گئی کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولنس سرویس 24 گھنٹے بہال رہے گی شہری 10-36 پر کال کر کے سہولت حاصل کر سکتے ہیں اسلام آباد میں دین ڈہارے ڈکیٹی کی بڑی باردار ٹین ڈاکو 440 سونا اور 40 لاکھ روپے لے کر فرار فاردات کے خلاف تاجروں کا احتجاج مقدمہ درج وزیر طلعات و جنگلات سن سیر ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت مہتمہ جنگلات کا اہم اجلاس اجلاس میں سیکرٹری جنگلات بدل جمیل مندھروں سمیت دیگر آلاف سران بھی شریق سبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی سیکرٹری جنگلات کو ہدایت جنگلات کی زمینوں سے قبضے 40 توب پر ختم کروا کر رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر پیش کی جائے وزیر تعلیم سن سعید غنی کا اہم بیان ضرورت پڑی تو تعلیمی دالے بند کرنے سے مطالق اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں کوئی مشکل پیش آئی تو سکول بند کرنے سے مطالق فیصلے پر نظر سانی کی جا سکتی ہے وزیر سحسن ڈاکٹر عزرہ فضل پیچوہوں کا اہم بیان عوام کو احتیاط کا مشفرہ دے لیا سن میں کرونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے کرونا مریضوں کے لئے ہسپتالوں میں گنجائش موجود ہے تاہم جون میں کرونا کا پیک تھا ایک بار پھر ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں خدشہ ہے کہ دسمبر اور جنوری میں صورتحال مزید خراب ہوگی اور کرونا کیسے سروج پر ہوں گے عوام ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائے کمیشنر خیرپور احمد علی قریشی کی زیر صدارت تجاوزات سے مطالق اہم اجلاس اجلاس میں سکھر بینچ کے حکمات پر عمل درامت کروانے کے سلسلے میں پروگریس اجلاس ڈی سی آفس میں منقب کیا گیا اجلاس میں زیرہی خیرپور کے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز محکمہ آپاشی اور بلڈنگ انجینئرز سمیت دیگر افسران کی شرکت کمیشنر خیرپور احمد علی قریشی نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر کے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تیس دومبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا عوام اپنا فیصلہ سنائی کی پاکستان پیپس پارٹی پنجاب کے رنمہ سید علی حیدر گلانی کا ملتان میں پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے ورکرز کنوننشن سے خطاب انہوں نے کہا پیپس پارٹی کی مزبانی میں پی ڈی ایم کا جلسہ پاکستان پیپس پارٹی کے 53 یوم تاسیس کے دن منقض ہوگا علی حیدر گلانی کا کہنا تھا عوام تباہی سرکار سے تنگ آ چکے اب ان کو گھر جانا ہوگا کراچے میں ماہیگیرو کی لوٹری لگ گئی ماہیگیرو کا سو ٹن کیٹ فش کا شکار کراچے فش ہاربر پر ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں فروغ کی گئی ترجمان ڈبلو ڈبلو ایف کے مطابق ماہیگیرو کو اس طرح کی کامیابی بہت کم ہاتھ آتی ہے جس سے شعبے سے بابستہ افراد کے لیے روزگار کا حصول ممکن ہوتا ہے سعودی عرب کا مملکت کے تمام رہائشیوں کو مفت کرونا ویکسین دینے کا اعلان سعودی عرب کے وزارت سہت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا وزارت سہت کے مطابق سال 2021 کے آخر تک مملکت کی 70 فیصد آبادی کے لیے کرونا ویکسین دستیاب ہونے کی امید ہے امریکہ کے نو منتخف صدر جو بائیڈن نے بازابتہ طور پر اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل ہی اپنی ٹیم تشکیل دینہ شروع کر دی جو بائیڈن نے اوباما کے دور میں وزیر خارجہ رہنے والے جان کیری کو صدر کا نمائندہ خصوصی برائے محولیات نامزد کیا جان کیری نے 2015 میں ایران کے ساتھ ہونے والے جہوری معاہدے میں اہم کردار ادا کیا تھا قومی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزیلینڈ کے لیے روانہ بائیہات کے اپنر فقر زمان بخار میں مقتلہ ہونے کی وجہ سے چند دھنٹے قبل ہی دورے سے باہر قومی سکارڈ لاہور سے غیر ملکی ایلائن کی پرواز سے براستہ دبائی نیوزیلینڈ کے لیے روانہ ہوا سکارڈ نیوزیلینڈ کی لنکن یونیورسٹی میں 14 روز کرنٹینہ کرے گا نیوزیلینڈ روانہ ہونے والے چبون روپنی سکارڈ میں پاکستان ٹیم اور پاکستان شائنز کے چونتیس کھلاڑی اور بیس آفیشلز شامل سبزرہ سلطان محمد علی نے پانچ بھی تھرڈ ڈیزرڈ جیپ ریلی اپنے نام کر لی پانچ بھی تھرڈ ڈیزرڈ جیپ ریلی کے آخری روز دفاعی چیمپئن آصف فضل چودری دوسرے نمبر پر رہے سلطان محمد علی نے مقررہ فاصلہ ایک گھنٹہ چھ منڈ اور چودہ سیکنڈ میں تیہ کیا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں کچھ مزید خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے جی او ایس تیوز باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ